مقصود صاحب جن کی ابھی ڈیسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو اکیالیس ازار پانسو ستر روپے کا بل ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور ٹوٹل یونٹ جو ہیں وہ بیاسی یونٹ چلے ہیں تھوڑا ظلم ہو گیا ساری دنیا تراز تراز کھا دیے کی تو ہی بال دے ہو جڑائینا بیلتان پانڈ رہے اتنا زیادہ بیل آنے کی وجہ سے وہ صدمی میں چلے گئے اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی بس یہ بیل آیا ایک دو دفعہ گیا ادھر واپٹہ کے دفتر میں انہوں نے کہا جیسے بھی آئے یہ پی کرنا پڑے گا رات اس نے ٹنشن لی ہے صبح تقریباً بارہ بجے دت ہو گئی ہے یہ اتنا بڑا انسان ہے یہ یتیمی کا انسان کو کون پورا کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرید کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں موجود ہوں جہاں پر غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے جو بل ہے یہاں کے رہنے والے مکینوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی یہ جس گھر کے باہر میں موجود ہوں یہاں کے رہنے والے مقصود صاحب جن کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو بھی یہ اکیالیس ہزار پانچ سو ستر روپے کا بل ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور ٹوٹل یونٹ جو ہیں وہ بیاسی یونٹ چلے ہیں اور اس کے باوجود اگر میں آپ کو ان کا گھر یہ دکھاؤں تھی ان کے گھر کی باہر کا یہ درواز ہے آپ حالات اندر جا کے آپ کو خود ہم دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور یہ چھوٹی سی دکان ہے جو وہ چلاتے تھے اس کے ساتھ محنت مزدوری کرتے تھے اور یہ جو گھر ہے یہ بھی تین مرلے کا ہے یہاں پر آپ گھر کے باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر میں کتنی کوئی الیکٹریکل چیزیں جہاں وہ چلتی ہوں گی اور ان کے گھر میں رہنے والے کون کون لوگ تھوڑ کیا کیا چلتا تھا گھر کے اندر چلتے ہیں انہی سے جانتے ہیں والد صاحب ان کے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام لے والد مصام کیا نام ہے آپ کا محمد بشیر ہے محمد بشیر آپ کے بیٹے کے بارے میں پہلے تو سب سے ہمیں سن کے بڑا افسوس ہوئے سب سے پہلے تو ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ آدمی کیسے تھے وہ جی وہ بہت اچھا آدمی تھی میری بھی خدمت کر دا ہی اور بہت ہی حصہ بنائے پانچ ٹائم نماز پڑ دا ہی یہ جو بل آیا اکتالیس ازار پانسو ستتر روپے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کو دیا گیا ہے کیا ان کے گھر میں کوئی فریج اے سی یا کولر بغیرہ چلتے تھے کیا فیکٹرییاں چلاتے تھے وہ کی اتنا بھی لات گھر میں کس طرح سے گزر بسر ہوتا تھا کتنے ٹائم کا کھانے کا ان کو کر لیتے تھے کبھی ایسا ہوا کہ تین ٹائم کا کھانا کھانا کھاتے تھے شکر کرنا چاہیے تھے اب وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب یہ بل بھی ابھی تک پے نہیں ہوا یہ بھی پے کرنا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک بیٹا ہے ان کا ایک بیٹی ہے ان کی اب پیچھے ان کی بیوی بچی کون اس گھر کو چلائے گا کو اس بارے میں کچھ سوچے کون سوچے گا جو میں تو آئے تو تو آڑے گئے ارد کرنے ہاں پہ کچھ سی رہا لکھا دیو جنہ نے یہ کیتا ہے کہ کہاں نہ کسے نہ رہے یہ کرنا کہ تھوڑا ظلم ہو گیا ساری دنیا تراز تراز کر دیو کی تو ہی بال دیو جڑائی نہ بیل سان پانڈے گئے بیل بھی تو آئے ہوتا ہے یونٹ بھی بھی ایسے میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا اور ہم نے دکھایا بھی یہ 41,570 روپے بیل ہے لیکن گھر میں کوئی بھی مجھے بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس پر میں بھی گئے سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ بل جائز طرح سے وابدہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے اور بڑا انہوں نے جی چلایا ہے انہوں نے گھر میں مشینے رکھی ہیں بڑی بڑی جو چلاتے ہیں لیکن گھر میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ان کا جو بیٹا ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے اور ان کے جو دواحقین ہیں ان کا کیا ان کی کیا حالات ہیں انہیں سے جانتے ہیں اسلام لیکن بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرے نام زائد ہے زین کبھی سوچا تھا کہ ان کی اس طرح سے ڈیتھ ہو جائے گی نہیں جس میں ہینے یہ بل لائے ہے اس میں ہینے میں لوڈ شیڈنگ کا کیا حالات ہے کتنے گھنٹے بجھلی جاتے ہیں ایک گھنٹا جانتی تھی ایک گھنٹا آتی تھی اب جو دیکھنے والے ہیں ہمارے اور خاص طور پر اس کے جو ذمہ دار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار تو واپ ڈالے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہئے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گریب لوگ تھے ایک دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے میسر تھے پیسے اور اتنا زیادہ بل لانے کی وجہ سے وہ صدمی میں چلے گئے اسی وجہ سے ان کی دہت ہوئی یہ اتنا بڑا نسان ہے یہ یتیمی کا اس کے انسان کو کون پوڑا گھڑے گا یہ ہمارے سے توڑ بھی کچھ لوگ وجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام لے کیا نام ہے سلام میرا نام محمد افضل محمد افضل آپ کیا لگتے ہیں میرا تایزاد بھائی تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی وفات ہوگی کوئی نہیں کوئی بیماری تھی یا پہلے بھی ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں ان کو کوئی بیماری نہیں تھی بس یہ بل آیا ایک دو دفعہ گیا ادھر باپٹہ کے دفتر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بل آیا یہ آپ کو جیسے بھی آیا یہ پی کرنا پڑے گا رات اس نے ٹنشن لیا صبح چھ بجے اس کو ہائی ٹیک آیا تو اس کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں یہ بچہ ہی لے کے گیا ہم تو گھر میں ہی تھے تو اس کے تقریباً بارہ بجے دیتھ ہو گئی ہے اب جب کہ وہ چلے گئے ہیں تو کون اس بل کو ادا کرے گا کیا یہ بل ابھی کینسل ہو گیا یا ادا کرنے ہی پڑے یہ تو اب واپٹہ کی مرضی ہے نا کہ انہوں نے بیلے لینا ہے کہ آدمی تو جس کا بل تھا وہ تو چلا گیا اب تو یہ تو واپٹہ کی مرضی ہے میٹر ٹھیک تھا میٹر تو ٹھیک تھا میٹر تو انہوں نے بدلی کیا تو یہ بل بھی اسی میٹر کا ہے بل بھی اسی میٹر کا صحیح جی جس طرح سے آپ نے دیکھا ناظرین انہوں نے بتایا کہ بل بھی اسی میٹر کا تھا اور گھر میں رہنے والے بھی صرف چند لوگ تھے خود تو جانے والے چلے گئے لیکن اب سختیاں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ان کے گھر والوں کو جھیلنا پڑیں گی یہ بل کسی سورج جو ہے اگر کینسل کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی جنہیں بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ضرور اس حوالے سے ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے واپٹہ کی ناہلی کے وجہ سے ایک زندگی ایک قیمتی زندگی جو ہے وہ اس سے جان سے ہاتھ ہونا پڑا ہے ان کو اور ہماری جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے دیکھیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اسی موٹیویشنل سٹوری ہے ہماری فیس بک پیٹ پر ضرور شیئر کریں مجھے دے اجازت میں لیں گے